نمسکار انجیا نیوز مدھ پردیش شتیزگر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پراگپتہ آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بار اسپتال میں بھڑتی ہونے کی نوبت آتی ہے تو یہ سوچ کر اسپتال جاتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر جلد ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹرز کی نگانی میں آپ کا علاج چلے گا اسپتال اسٹاب آپ کی دیکھنے کرے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مدھ پردیش کے کئی سرکاری اسپتال ایسے ہیں جو بدحالی کے آنسو بہا رہی ہیں ایم پی کے اسپتال ڈاکٹرز کی کمی سے تو جوج ہی رہے ہیں ساتھی اسپتالوں میں عاویوستہ کامبار ہے یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل وہ مرینہ کے زلہ اسپتال کی ہیں جہاں پر عاویوستہ کا عالم ہے اسپتال کا بچہ وارڈ جہاں نونیہالوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے وہ فیلال خطرے میں ہے بچہ وارڈ میں رات میں کتے آ جاتے ہیں اور بچوں کی جان پر مصیبت بن جاتے ہیں ساتھی مریض بھی یہاں سرکشہ کے دائرے میں ہیں اتنا ہی نہیں یہاں پر کتے شووں کو کیچتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں زلہ پرشازن نے پروندن کو کئی بار نردیشت کیا ہے پاوجود اس کے اس طرح کی گھٹنائیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ مریضوں کی جان سے ایسے کب تک کھلوان ہوتا رہے گا آخر کون ہے اس کے لیے ذبہ دار آج اسی مددے پر کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے سنیے مرینہ کے ایجی ایم نردنطم بھارگف کا اس پر کیا کہنا ہے اور میرے آنے کے بعد سے نشے طور پر کوئی بھی گھٹنا گھٹے تھو اس سے پہلے ہم نے ابھی سیبل سرجنس ایم ایچو دانوں کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ تتکال اس کو دیکھیں اور جو گارڈ ہیں ان کو پروپر ڈیوٹی پر لگائیں ان کو باہر کریں اگر اس طرح آوارہ مویشی اسپطال کے اندر بھوم رہے ہیں جیسا آپ نے ابھی ویڈیو دیکھائے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی بہدہ پتی جنک ہے اس سے انفیکشن پھیل سکتا ہے چھوٹے بچوں میں یا پیشنٹس میں یا وہ ڈوگ بائٹنگ یا اس طرح کی کوئی گھٹنا بھی ہو سکتی ہے اس کو تتکال پروپا سے روپنے کے لیے نردیشت کیا ہے اور یا دی ہم سویم انسپیکشن کریں گے اور اگر اس کے باوزید یہ سدھار نہیں آتا ہے تو نشت طور پر پروپاری کے برد کروائی کریں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ مرینہ کے زلہ اسپتال کی تصویر ہے جہاں پر مریضوں کی جان خطرے میں ہے یہ بچہ وارڈ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آوارہ جانور گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہے اور یہاں مریضوں کو بھی یہ آوارہ جانور نقصان پہنچا سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری تیہ کرنے والے ذمہ دار ادھکاری آخر کہاں ہیں کئی بار پرشاسن کی اوڑ سے اسپتال پرمندر کو زردیشت بھی کیا گیا اس طرح کی شکایتوں کی بات لیکن پرشاسن جو ہے اسپتال کا وہ گہری نیت میں لگتا سویا ہوا ہے اور اس لیے آوارہ جانور اسپتال کے اندر داخل ہو رہے ہیں چلے ہمارے ساتھ کچھ خاص پیمان چھوڑ گئے سیدھا آپ کا پرشاہ کرا دیں چرچہ کریں گے اس پر دھیرت شرما ہے بی جے پی سے نیتا دھیرت جی آپ کا سواگت ہے اور ساتھ زلہ اسپتال مرینہ سے سویل سرجن ڈاکٹر ونود گپتہ ہے ڈاکٹر ونود گپتہ آپ کا سواگت ہے سامجی کارکرتا شلپی جین ہمارے ساتھ موجود ہیں شلپی جین جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ونود گپتہ شروعات میں آپ کی کے ساتھ کر رہا ہوں سر یہ کیسی تصفیر ہے اسپتال کے اندر بچہ وارڈ میں آوارہ جانور گھوم رہے ہیں انفیکشن فیلنے کا ڈر ہے کسی مریض کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ سیدھا خطرہ مریضوں کی جان کے ساتھ ہے آخر اتنی بڑی لاپرواہی کا ذمہ دار ہے کون ڈاکٹر ونود ڈاکٹر ونود آپ کو آواز مل رہی ہے ہماری ڈاکٹر ونود کیا آپ مجھے سنپا رہے ہیں سر سنپا رہے ہیں سنپا رہے ہیں ڈاکٹر ونود بتائی سر اگر آپ نے مجھے سوا سنا ہو اتنی بڑی لاپرواہی کا ذمہ دار آخر کون ہے سر آواز جانور بچہ وارڈ میں گھوم رہے ہیں اسپتال کے اندر داخل ہو رہے ہیں کون اس کی ذمہ داری لے گا ڈاکٹر ونود کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے آپ میرا سوال سنپا رہے ہیں ڈاکٹر ونود اگر آپ کے سوال سنا ہے تو پلیز آنسر کریے سر ہاں میں بتاتا ہوں آپ ہمارا اسپتال سیٹی کے بلکل بیچوں 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 میں اسکت ہے اور ہمارے اسپتال گاڑی بھی لگے رہے ہیں نہ تو کوئی آواز جانور گھومتا ہے نہ کتے گھومتے ہیں ہو سکتا ہے صرف کے پرچھے گاڑ ہمیں سب بھگاتے لیتے ہیں ان کو کوئی ایسی عویبستہ نہیں ہو وہاں پہ آج یہ ڈیڈو میں بھی 720 پیشن بڑھتی ہیں ہمارے اسپتال میں جب آپ نے 300 کی پیسٹی ہے اس کے بعد ہی تمہیں لوگوں کے علاج کر رہے ہیں اچھی پیسے علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر ونود کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر یہ جو تصویریں ہم اس وقت دکھا رہے ہیں جھوٹی تصویریں ہیں کیا یہ تصویر سچائی کو بیان کرتی ہو تصویریں نہیں ہیں ڈاکٹر ونود میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ نے اسپتال پروندہ نے سرکشا گھر تینات کیے ہیں اگر تینات کیے ہیں اگر سوال کن لیجے سر اگر سوال کن لیجے سوال کن لیجے ایک بار تسلی سے جواب دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر تینات ہیں تو کیسے اندر اسپتال کے یہ آوارہ جانور داخل ہو جاتے ہیں اور اگر ہو بھی رہے ہیں تو ان پر ایکشن گارڈ پر کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں ان آوارہ جانوروں کو گارڈ نہیں روک پا رہے ہیں اسپتال کے اندر آنے سے سر ایڈی ایم صاحب کا خود اس پر بیان سامنی آیا ہے ایڈی ایم خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی لاپرواہی ہے نہیں ہو سکتا ہے ایڈی ایس ہم نے کہا ہو اگر ایسی کوئی سنگیان میں آیا ہے تو سرچکار کو مجھے اس کو اٹھاؤں گا چلی ایسے ہمارے سرچکار لگے رہتے ہیں ایٹ پی لگے رہتے ہیں ایسی کو اٹھ کرنا ہوتی نہیں چلی دیرہ شرما جی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں سر جوکٹر ملود کہہ رہے ہیں کہ سب کوئی لاپرواہی نہیں ہے لیکن ان تصبیروں سے صاف اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ لاپرواہی کتنی بڑی ہے اور کیا اتنی بڑی لاپرواہی کو برداشت کیا جا سکتا ہے اسپتال کے اندر دیرہ جی یہ معاملہ آپ کے ویڈیو کے بعد ہی ہمارے سنگیان میں آیا ہے مدبریس کی سرکار سبراہ جی کی سرکار پھرتے ایک عام ناغرکوں کے بہتر سوال سبدا کے لیے کھر سنکلپت ہے کٹود ہے اور اس دسامر اس طرح کی کوئی معاملہ ہمارے سامنے اب جو آیا ہے کوئی ایسی بات ہوگی اور ہم اس پر ساسل پر ساسل اس پر چرچہ کریں گے اور اس گمبری سمسچہ پر دھیان دیں گے دیرہ جی یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے پرشاسل کے پاس شکایت گئی ہے اور کئی بار نردیشت بھی کیا کیا ہے لیکن اس کے باگجود بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم کاروائی کریں گے کیا یہ تصویریں سچائی بیان نہیں کر رہی ہیں کیا ابھی بھی آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ لاپرواہی مرینہ کے ہی زلہ اسپتال کے اندر ہو رہی ہے کینڈلی منتری کینڈلی منتری نرین سنگھ تومر کا یہ کشیتر ہے اور یہاں پر اتنی بڑی لاپرواہی اور آپ کی تو ذمہ داری بنتی ہے سر سرکار آتی ہے اور اگر اس طرح کی لاپرواہی اسپتال میں مریضوں کی جیون کے ساتھ ان کی صحت کے ساتھ کھیلوار ہوگا تو کیا اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے دیرہ جی نہیں بلکل اس طرح کیا معاملہ گم بھی رہے ہوگا تو اس میں نشط اور پر ایکشن ہونا چاہیے مریضوں کا جلال چیز سال ہے 300 سے 600 بیڑوں کا ہوا ہے یہاں کافی دور پر شپٹنگ چل رہی ہے میٹرنیٹری بارٹ الگ شپٹ ہے اور تو پیڑکس کا الگ شپٹ ہے ابھی 300 بیڑ کا پیچھے نئی بیلڈنگ بنی ہے بھوان نیا بھول بنائے وہاں پہ بھی ہمارے پیشنٹ بڑھتی ہیں نشط طور پر مرینہ کے ہمارے سارے جنپسی دی ساری ہماری بدبیس کی سرکار بیتر سواہ سمجھا کے لیے ہم پیاس کر رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ آپ نے بتایا ہے جو آپ کے ماتجب سے مارے سنگیان میں آیا ہے نشط طور پر اس میں دوسی ہوں گے جو لوگ ہم اس کو دکھوا رہے ہیں دوسی لوگ جو ہوں گے ان کو ساسد پر ساسد اس طرح پر بات کر کے جانچ کروانے کے لیے ہم دردیس کریں گے اور پر ساسد سے بات کر کے دوسی لوگوں کو دردیس کریں گے چلی ٹھیک ہے شلپی جہرہ ہمارسا جوڑی ہیں سامجھے کارکرتائیں شلپی جہرہ جی کتنا اتفاق رکھیں آپ دکھر بنوت اور دھیرہ شرمہ جی کی بات سے ایک منٹ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں ابھی پیچھے والی بیلدنگ جو نئی بیلدنگ ہے ابھی ہینڈ اوپن نہیں ہوئی ہے وہ تین سو بیٹھ کے ہسپیٹل ہے جو ابھی جو رننگ چل رہا ہے وہ تین سو بیٹھ کے ہسپیٹل ہے اس میں تاستو بیس پیسنٹ آج کی دیریٹوں بڑھتی ہیں جن کا ہم سمچھے کو علاج کر رہی ہیں جنو جی آپ کی بات صحیح ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اسپطال پرشاسن کی پروندن کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن ذمہ داری ان تصویروں کو لے کر بھی بنتی ہے آپ کی پاس میں اگلی راؤنڈ بھی آوں گا شلپی جین جی آپ کو باز مل رہی ہے ہماری بلکل بلکل کتنا اتفاق آپ رکھ رہے ہیں روکٹر ونون اور دھیرہ شرمان جی کی بات سے نہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے جو آپ تصویریں اسے میں دکھا رہے ہیں اور جب بھی میں بھی کئی بات جب وہاں گئی ہوں کسی نہ کسی کام کی وجہ سے تو جانور مجھے بھی ملے ہیں چاہے وہ کتا ملا ہو یا گائے یا بیل کے روپ میں مجھے دیکھے ہو اور گندگی بھی مل جاتی ہے وہاں تو یہاں بلکل سچ ہے کیونکہ جو گارڈ جو ویوستہ مین گیٹ پر ہونی چاہیے وہ کبھی نہیں ملتی آپ اسپطال کے پاریسر کے بات بھی جائیں اسپطال کا جو مین گیٹ ہے جہاں سے بیلڈنگ کے انٹری ہوتی وہاں پر آپ کا گارڈ ہوتا ہے لیکن وہ گارڈ ایک مین گیٹ پر بھی ہونی چاہیے جہاں سے اس طرح کے انٹریز ہوتی ہے تو وہاں پر کبھی کوئی میں نے گارڈ نہیں دیکھا اس طرح اگر وہاں پر گارڈ ہوگا یا کوئی بیڈیکیٹ وہاں اس طرح کا ہوگا تو دیفنیٹلی یہ چیزیں انٹری نہیں کر پائیں گی یعنی یہ جو تصویریں اس وقت ہم انڈیا نیوز پر دکھا رہے ہیں یہ تصویر سچی ہیں بلکل لیکن دکٹر وینوت ان تصویروں کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈ تینات رکھتے ہیں سرکشہ کڑی رکھتے ہیں میں نے کہا کہ ہم بیلڈنگ کے اندر کی بات کریں وہاں گارڈ ضرور رہتے ہیں لیکن اگر ہم پورے ہسپتال پریسر کی بات کریں تو وہ جو مین گیٹ ہے ہسپتال پریسر کا جہاں سے انسان اس میں انڈر کرتا ہے وہاں کوئی سرکشہ نہیں ہوتی ہے وہاں کوئی گارڈ نہیں ہوتا وہاں کوئی بیڈیکیٹس نہیں ہوتے جس کو من آتا ہے وہ آجاتا ہے جانوار تو جانوار ہے صاحب کہیں بھی جا سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے ڈوکٹر میں نے اچھا ہوں کو اب آپ جواب دیجئے سر میں بتاتا ہوں جو ایمبولینس گوشتی ہے اگر ہم نیرے نیرے پر لگا رہیں گے اگر ہم نیرے نیرے پر لگائیں گے تو وہاں ایمبولینس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تک ایمبولینس وہاں تک نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ مین روڈ سے سٹا ہوا ہے پورا سٹی وہاں سے گھومتا ہے سارے جانوار روڈوں پر گھومتے ہیں روڈ پر ہو سکتا ہے ایک ہاں جانوار گھومتے ہیں پھر ہم بھگانے کو سکتے ہیں اور ہمارے پاس چودہ گھاڑ ہیں سات گھاڑ دل میں رہتے ہیں چار دوپر کو رہتے ہیں تین رات کو رہتے ہیں چودہ گھاڑوں پورے اسپال کی عبستان نہیں کر سکتے ہم جو ہمارے لئے سنکسنڈ ہے ڈوکشن بنود آپ کی باتوں سے ہی آپ نے دو سوال کھڑی کر دی ہیں پہلا آپ نے کہا کہ ہماری سرکشہ کڑی رہتی ہے لیکن شلپی جی نے جب پور کھولی جب اصلیت آپ کے سامنے رکھی تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاں جانوار گھس گیا ہوگا ہم آگھی کاروائی کریں گے اور دوسرا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آس پاس باہر روڈ پر بہت ساری جانوار رہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہی ہے نا کہ اگر لاپرباہی ہے تو وہ جانوار اسپتال کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے کسی کی زمداری تیہ نہیں کر رہا ہے اسپتال کا پروندن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نگر پالگا کے سامنے ہی رہتے ہیں بہتے پورے روڈ پر بیٹھ رہتے ہیں جانوار تو ڈاکٹر وینود اگر سبھی لوگ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے سر یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں نگر پالگا کی ذمہ داری ہے کہ جانوار بیٹھے رہے ہیں ان کو اٹھائیں وہاں سے اسپتال پروندن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اسپتال کے وارڈ میں جو بھٹی مریض ہے اس کی ذمہ داری بھی کیا نگر پالکا لے گا نگر نگم کا پرشاкусن لے گا جو مریض جو بچے اسپتال کے وارڈ میں بھرتی ہیں کیا ان کی ذمہ داری بھی نگم پرشاomie نہیں ہے تو پھر جب وارڈ کے اندر کوئی اٹھسہ داخل ہوگا کوئی جانوار داخل ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ اس کا ٹھیک رہا کیسے نگم کے اوپر پھوڑ سکتے ہیں سر اگر نگم سے بھائی روڈ پر رہتے ہیں کم سے کم جانور بیٹھے ہوں گی اگر روڈ پر آوارا جانور گھوم رہے ہیں اس کی ذمہ داری نگم پرشاہ سن لے گا لیکن اگر اسپطال کے اندر جانور گھوم رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے وہ ہماری ہے ہم کس نہیں دیں گے ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپطال پروندن اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نہیں نبا پا رہا ہے یہ کہنا ٹوٹل غلط ہے چلی دھیرہ جی کیا ڈاکٹر وینوٹ کا جو آنسر ہے وہ ایک ذمہ دارانہ رویہ آپ کو لگ رہا ہے سر اسپطال کے اندر اگر کوئی مریض بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری کے اسپطال پروندن کی نہیں بنتی ہے وہاں پر جو لوگ پرشاہ سرکشا سے جڑے ہوئے ہیں کیا ان کے ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آبارہ جانوروں کو وارڈ کے اندر آنے سے روکیں یہ پریسر کی تصویریں نہیں ہیں یہ وارڈ کے اندر کی تصویریں ہیں نشطر طور پر یہ معاملہ بہت اچھیمت گمبیر ہے ہمارے جو ڈاکٹر گپتا جی کا یہ کہنا ہے یہ گیر جمبیدارنا ہے نشطر طور پر اسپطال پرسر کے بھیتر کسی بھی طرح کی گھڑنا کی درگڑنا کی ساری جمبیداری اسپطال پروندن کی ہے اور اس طرح کا معاملہ جو آپ کے بات دیم سے ہم کو معلوم پڑا ہے یہ معاملہ بہت چنتا جنک ہے گمبیر ہے اس معاملے کو لے کر ہم اپنے جنپتری گھڑوں سے برشتروں سے بات کر رہے ہیں اور نشطر طور پر اس کا سارتہ کھل دکھ لے ہیں اگر آپ یہ باند رہے ہیں کہ جو غیر زمدارن رویہ اسپطال پروندن کا اور اس کے ڈاکٹر کا ہے کیا ایسے لوگوں پر کاروائی نہیں ہونی شاہیے اگر کوئی گھٹنا مری ہوتی ہے وارڈ کے اندر کسی مریض کے سیحت کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے کسی مریض کے سیحت کو نقصان ہوتا ہے تو کون ذمہ داری لے گا اسپطال کا پروندن لے گا زیلا پرشاسن لے گا یا شاسن لے گا ابھی یہ جانچ کا بس ہے جانچ کے اوپرانت یہ معلوم پڑے گا یہ شگرٹی کی گھڑوں کی لاپروائی ہے کینکی بھی ایسے یہ جانور وہاں بیدر گھوسے ہیں اسپطال پرسر کے اندر انہوں نے پریویس کیا ہے یہ بات ابھی جانچ کا بس ہے جانچ کے بعد دو سی لوگ ہو گئے دیرہ شرمہ جی پہلا ماملہ نہیں ہے سر الگ الگ تصفیریں ہم دکھا رہے ہیں دیکھئے الگ الگ تصفیروں میں آپ دیکھئے یہ پہلا ماملہ نہیں ہے اور کم سے کم اس پر سنگیان تو پہلے سے ہی لینا پڑے گا اگر کوئی گھٹنا ہوگی اس کے بعد کیا سنگیان لیا جائے گا گھٹنا سے پہلے ہم پور تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار پرساسن سب اس بات کو لے کر بہت چلتیت ہیں اور نسچے طور پر اسپطال میں پرتیک آم جن کے مریضوں کے لیے کسی بھی گھٹنا اس کے لیے ہم سب تیار ہیں نبٹنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اس میں پرساسن اور جو بھی گھٹنا ہوگی اس میں دو سی لوگ ہو شرمہ جو شلپی جین جی پہلے اسپطال پروندن لاپروہی کریں اس کے بعد جب ہم تصویریں دکھائیں تو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پرزور کوشش کریں کیا یہ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے اسپطال کے پروندن کا زلہ اسپطال میں لوگ جاتے ہیں تاکہ ان کے جو بیماری ہے اس کا علاج کرا پائیں لیکن اگر آوارہ جانبر وارڈ کے اندر گھومیں گے تو بیماری ٹھیک نہیں ہوگی بیماری بڑھ جائے گی انفیکشن پہلے گا بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جب بات ابھی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے جانچ کا عویشہ ہے کہ آپ جانچ کرائیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبے سنے سے جب آپ مرہنہ میں رہ رہے ہیں اور اسپطال کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ شاید جانچ اور یہ سرکشہ کی بات بہت پہلے اٹھ جانی چاہیے تھی ایسا نہیں کہ یہ معاملہ آج کا ہے چونکہ آج آپ نے اس معاملے کو اٹھایا اس لیے یہ ہم سب کے سامنے آ رہا ہے کیا یہ واقعی پرشاشن کے سامنے نہیں تھا یہ معاملہ کیا اسپطال پرشاشن اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ انہیں اگر مان لیجے جیسے کہ روپٹر گپتہ نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی گارڈ بہت لیمیٹڈ ہیں کیا وہ سیکیورٹی گارڈ بڑھانے کے آوشکتہ پہلے نہیں تھی اس معاملے کو کیوں ہم جب کوئی بھول ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں اس بھول کو نہ ہونے دیں یہ ہماری سمجھداری ہوتے ہیں نہ کہ بھول ہو جانے کے بعد میں ہم اس بات کو کسی طرح سے چھپانے کی کوشش کریں یا اس پر کوئی دوسرا چیز کو لانے کی کوشش کریں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر ایونو جواب دیجے کیا لاپربہ ہے یا نہیں اسپطال کا پروندن نہیں میرے سنگیان میں آیا ہے اور جم میڈم نے کہا یہ سینکشن ہاں ہمارے ہاں سے سینکشن نہیں ہوتا سر لیکن اگر آپ لوگ مانگیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات رکھیں گے ڈاکٹر اپتا جواب دیجے ڈاکٹر اپتا آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ میوٹ ہو گئے ہیں سر انمیوٹ کریے یہ تینڈر تکارٹ نہیں ہے اور سینکشن وہاں اسٹرسی ہوتا ہے کہ آپ کوشش نہیں بلے گا لیکن ڈاکٹر اپتا آپ یہ بتائے کہ آپ کیوں غلطی کو سلکار کرنے کو تیار نہیں ہے جو غلطی تصبیروں میں نظر آ رہی ہے سر کیا اس گلتی کو اسپطال کا پروندن سویکار نہیں کرے گا اور ابھی بھی آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں اسپطال کے پروندن کی کوئی لاپرواہی نہیں ہے نہیں نہیں میں مانتا ہوں اس کو اگر ایسی گھڑنا ہوئی تو اس کی جانت کراؤں گا میں جو سوچھا کارڈ ہے جو اس کے جمعیدان پر ایکسن دن کا اٹھا ہوں ابھی میں جوکٹر مینود یہ پہلا ماملہ نہیں ہے شلپی جین جی خود اس کی گواہ ہیں انہوں نے خود بتایا کہ وہاں پر آبیوستہ ہے گندگی کام بار رہتا ہے گیٹ پر آوارہ جانبار پر سر اور مارک کے اندر گھومتے ہیں شیمان 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 دیراج جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولیے سر ہاں کہہ رہا ہوں میں شیمان جی ایسا نہیں ہے جیسا سوچ پی جی بتا رہی ہے شیمان جی خود نگم نگم کی بلانڈ ایم بے سڑھ رہے ہیں اس برس کے لیے شوچتا سرمیش چڑھ میں بھاگ لے رہی ہیں ان کو بہت بہتین ڈنگ سے پتا ہے کہ اسپطال پرسر میں وہ اسنی بار گئی ہیں انہوں نے جو میں یہ کہا ہے یہ معاملے بھی بھول ہو سکتی میں مانتا ہوں انہوں نے ابھی تک اس معاملے کو سنیاں لے کر انہوں نے ابھی تک کسی پرسازر کے لوگوں کو یا ہم جنپٹنی گڑوں کو یا کسی پارٹی جنوں کو دیراج جی آپ یہ پتائیے تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں کیا دیراج جی تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں کیا اگر آپ شلپی جی کی بات کو نکار رہے ہیں تو تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں کیا نہیں تصویروں کی بات میں ہی نکار رہا ہوں میں شلپی جی یہ کہہ رہی ہیں اس بات کو نکار رہا ہوں کہ یہ پہلے سے تہیار ہو جانا چاہیئے تھا نشطر طور پر سرکار سے ہم ہمارے سویل سرچان پرسطہ بھیجے گے سرچھا گاڑوں کے لیے اس کے آبندن کو ہم ہوئیہ کرائیں گے اور اب تک سرچھا بلوں کے تیناتی کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گندگی نہیں ہوتی گندگی ہوتی لیکن ہٹ چیز کے پربندن ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں آج بھی دیکھیں اسپطال میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اسپطال بہت ساف سترہ رکھتا ہو اور جب باہر کے پریسر کے بات ہو رہی نا سر آپ جب بھی جائے گا آپ کو گاہ کے گوبر وہاں پڑے مل جائیں گے تو یہ جو میں بات کر رہی ہوں میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر ہماری جب عدکار شیطر میں ہے اور اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے سر یہ آپ کے لیے بھی یہ ہے یہ میرے لیے بھی ہے ہمارے کچھ بہت ساتھ بہت ساتھ ہم جب بڑے بڑے اسپطالوں میں جاتے ہیں وہاں کی ہم تعریف کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے نا ہم جلا اسپطال کو موڈر اسپطال کیوں نہیں بنا سکتے ہیں آج نئی بیلڈنگ آپ نے بنائی ہے وہاں سب ویوستہ آپ نے رکھئے آپ کچھ ویوستہ یہاں بھی لے کر آئیے میٹم ابھی بھی میٹم ابھی ملڈنگ ہنڈوبر نہیں ہوئی ہے وہ نہیں وہ سر مجھے مانو میں کہ بیلڈنگ سر میں بھی بڑے 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 آج بھی دیگر میں بھی میٹم تین سو پیشنٹ تین سو بیٹھ کے اوپر سات سو بیس پیشنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سنتوش برو ان کو الائج کر رہے ہیں وہ اپنی ستھنی ہمارے لئے سر بہت کابلے تاریخ بات ہے کہ آپ لوگ اپنی شرطہوں سے کام کرتے ہیں جبکہ اتنی مان پور ہمارے پاس کم اس کے پاس بھی لگے رہے ہیں اگر ایک ایسا کوئی گھٹنا ہوگی تو اس کے لئے ہمیں چواب سے ٹھائے رہے تھا دکٹر منوت ابھی جہاں پر اسپتال چل رہا ہے اس کا ذکر شلطی جن کر رہی ہے اور سوال صرف ایک گھٹنا کی نہیں ہے سوال صرف ایک گھٹنا کا نہیں ہے یہ گھٹنا پہلے بھی ہوئی ہے اور بار بار کی تصفیریں ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ذمہ داری اسپتال پروندن کی ہے اس بات کو سویکار کرنا پڑے گا پروندن کو ہم نے آپ سے بولا تھا اگر اس میں جانچ کر آنے کوئی ہوگا دوسری ہوگا تو اٹھاؤں گا میں اس کو اس کے بار کر دوں گا دیکھے دار ہیں ہمارے بار پروند کرمتائی تو ہے نہیں وہ لوگ دیرہ شرمہ جی ذمہ داری لے کر کاروائی ہوگی کڑائی ایکشن ہوگا کیا بلکل بلکل ہم بھارتی ادھا پائیٹی کی پردیش کی مکہ کہتے ہیں نا جو لوگ لاپر وہاں ہیں جو لوگ برشتہ چاری ہیں ان پر ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کڑائی ایکشن لے رہے ہیں اور یہ بڑا سنویدن شیل بھیشہ ہے ذراہ اسپتال کے اندر اگر اس طریقے کی تصویریں آئیں گی تو یہ واقعی میں شرمنات تصویریں ہیں اس ماملے میں پرائیویٹ سکرٹری ایجنسی کے تھےکے دار کو تتکہ نوپس لیا جا کر ان سے اس کا جانکری لی جائے گی اور نہیں تو اب لب اس کے تھےکہ نسطی کی اور اس کی کاروائی کی جائے گی شیلپی جین جی کیا کیا آپ ایگری کرتی ہیں دیرہ شرما جی کے آشوہسن سے سر اگر نیرہ جی بول رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید کریں گے اور گپتہ جی بھی مجھے معلوم ہے سر وہ ایکشن لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکشن نہیں لیتے بس کبھی کبھی تھوڑا سا جگانے والی بات ہوتی ہے کہ وہاں ہاں میں کئی ہلانا پڑتا ہے کہ ٹھیکے سر یہ ایسا بھی ہو رہا ہے تو امید ہے مجھے لیکن ہاں ایک چیز یہاں اور ہے کہ ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں سر کہ ہم اپنے ایڈمیسٹریشن کا تھوڑا سا اور ٹائٹ نہیں کر سکتے تو ایک خامیہ ہی نہیں ہوں گی سر چلے وینو جی ایک پائنل کومنٹ آپ کا چاہوں گا سر ایکشن ہوگا جرور جرور چلے بہت شکریہ اب تینوں خاص محباروں کا مر سات اس چرچہ کا ہستہ بننے کے لیے تصویریں آپ نے دیکھیں دراصل یہ تصویریں واقعی میں حیران کرنے والی تصویریں ہیں اور یہ مریضوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والی تصویریں ہیں ظاہر طور پر ایک بڑی لاپرواہی ہے جس کا انتظام بہت جلد اسپتال کی پروندن کو کرنا ہوگا اور جو لوگ اس میں دوشی ہیں ان پر ایکشن کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ مریضوں کی صحت کا سوال ہے پلال اس بولیٹن سے اور ہمارے خاص پروگرام سے مجھے دیجئے جازت آپ دیکھتے رہیے انڈیا لیٹن مدھی پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر موسیقی موسیقی